اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج دیلی روٹنگ فوڈ میں میں علوچوں کا شربت بنانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ لوگوں کو شربت بنا کے دکھاتی ہوں میں اس کا چھلکہ اتار رہی ہوں بہت زبردست اس کا شربت بنتا ہے اسے آلو بخارے بھی بولتے ہیں اس کو سکا کے آلو بخارہ بنتا ہے بہت فوائد ہیں اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہر موسم میں ہر پھل آتا ہے میں آپ لوگوں کو اس کا شربت بناتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تین چار یہ پہلے سے چھل لیے دیں میں یہ اور چھل کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آلو بخارے سارے چھل لیے ہیں یہ دیکھیں ہم میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے اس لیے کہ اس کے پیچ میں گھٹلی ہوتی ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے اس کی کٹنگ کر لیے اب میں اس کے اندر چاپر میں ڈال دوں گی اس میں نہرہ نہ دیں اسی میں اب ہم چینی شامل کر دیں گے یہ دو کلیاں میں نے بھر کے ڈال دیئے میں نے اس میں آپ تھوڑا سا اس میں کالا نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ تنی بڑی ڈیڈی میں نے کالا نمک کی ڈال دیئے اس میں میں نے پانی تھوڑا سا ڈال دیا ہے ہم اس کو چوپ کر دیں ییس 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 کیلے الحمدللہ خلقے بھرپشاہ شامل کریں یہ بڑا تھوڑے یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے تو کر لیجئے گا لیکن یہ ہے کہ بھرپ ڈالی بھی ہے اس کے اندر ماشاءاللہ اور چینی اپنے حساب سے رکھئے گا بہت مزے کا شروع بنتا ہے یہ جگر میدے کی گرمی کو ساف کرے گا اور پیٹ کا نظام بلکل درست رکھئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ ضرور بنا کر اپنے فیملی کو دیجئے گا بنا کر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آدھا کلو علوچے میں یہ چار گلاس شربت کے بنیں اگر آپ چاہیں بڑھا سا اس میں پانی ڈال کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت صبردست بنا ہے اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس ریسیپی کو شربت کی اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ شربت کیسا لگا کل تک کے لئے آپ لوگ مجھے اجازہ دیجئے اچھی ریسیپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ